ڈلی کے ایل جی کے آدیش کے خلاف سی ایم کیجریوال نے مرچہ کھولا تو ڈلی سے بی جے پی کے سانسد گوتم گم بھیر بھی میدان میں سامنے آئے لیکن راگو چڑھا کے مطابق نئی ایک سائز پالیسی سے ڈلی سرکار کو سولہ لاہ کروڑ روپے کی کمائی ہوئی ہے ہم آدمی پاڈی کی سرکار کہا رہی ہے اب یہ اب تو یہ ٹھیکے داروں کی سرکار ہو گئی ہے اور سنگاپور وہاں پر کیا سنگاپور جا کے بھی خالستانیوں کی انٹری کروانا چاہتے ہیں اربند کےجریوال جی جس طریقے سے پنجاب میں کروائی ہے جب کووڈ کے سمیں جب راشن کی ضرورت تھی تو کتنے مائیگرینٹ لیبس کو ڈلی سے بھاہر بھگایا گیا اس کے بعد جب آکسیجن کی کمی تھی تو راجنیتی کری اس وقت پہ ٹھیکے کھول کے صرف پیسے کمانی کی کوشش کی جاری تھی اور اس سمیں بھی ان کو پیسے کمانی کی پڑی تھی جب دیش کو ایک انسانیت کی ضرورت تھی تو یہ عام آدمی پارٹی اب ہٹا کے نام اب ٹھیکے دار کی سرکار کر دینی چاہی کیونکہ ٹھیکے والوں کی تو سرکار رہی ہے میں نے سوال پوچھا کی بیتے چھ سالوں میں کتنی ایکسائز ڈیوٹی سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل پہ کمائی ہے آپ کو جان کیا چمبہ ہوگا کہ سرکار نے لکھت طور پر مجھے جواب میں یہ بتایا کہ بھارت سرکار نے بیتے چھ سالوں میں سولہ لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ پیسہ ایکسائز ڈیوٹی سے کمائی ہے یہ ایک اچمبت کرنے والا آکڑا ہے سولہ لاکھ کروڑ آپ ہندوستان کے کئی سٹیٹس کی بھی اگر آپ بجٹس کو اکھٹا کر لیں درجنوں سٹیٹس کے بجٹس کو اکھٹا کر رہے ہیں تو شاید سولہ لاکھ کروڑ کا آکڑا پار نہیں ہوگا اتنا صرف ایک ایکسائز ڈیوٹی سے کیندر سرکار نے پیٹرول ڈیزل پہ لگائی گئی ایکسائز ڈیوٹی سے کمائی لیا ہے اب اس کو اگر دن دھاڑے چوری نہ بولیں عام آدمی کی